بسم اللہ الرحمن الرحیم بیم فارمر دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم آج ہم بات کریں کہ جی ٹماتر جو ہے وہ گملوں میں یا زمین میں لگایا جائے تو اس میں اس کی پیداوار میں فرق کیوں آتا ہے یہ دیکھیں یہ ٹماتر کی پنیری میں نے خود اگائی تھی ایک ٹوکری میں بھی اگائی تھی اور زمین پر بھی اگائی تھی دونوں جگہوں پر جرمنیشن جو ہے اس کی وہ بہت اچھی ہو گئی تھی تو اس پنیری کو میں نے گھر میں گملوں میں بھی لگایا ہے اور اس کے بعد میں نے زمین میں بھی لگایا ہے تو آج آپ سب کے سامنے میں دکھاؤں گا کہ کس طرح سے گھر میں لگی ہوئی گملوں کی جو پنیری ہے اس سے ٹماتر کیسے آصل ہوئے اور جو ہم نے زمین کے اندر ٹماتر لگائی ہیں ان کی پیداوار کیسے رہے یہ دیکھیں جی گملوں میں میں نے یہ وہی پنیری جو ہے وہ گملوں میں لگائی تھی اور کچھ ہی دنوں بعد اس نے اس طرح بڑھنا شروع کر دیا بڑھنے کے بعد جب یہ تیار ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح سے گملوں میں اس کے اوپر فروٹنگ آئی ہے تو یہ بہت زیادہ اچھی فروٹنگ ہے بہت سارے لوگ جو میرے چینل پہ ہیں یا دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ ان کو اگر اب متواتر پانی دیتے رہیں صرف پانی دینے سے پراپر گوڈی کرنے سے گملوں میں بھی اچھی سبزیاں اثر کی جا سکتی ہیں اور یہ سبزیاں جو ہیں یہ تقریباً دو ماہ کے اندر یہ آپ کا سامنے ہے جی گملوں میں بھی آپ بہترین طریقے سے صرف پانی ٹائم پہ لگائیں تو ڈیلی بلکہ پانی لگائیں تو آپ کو بہترین سبزی ملتی ہے پانی کی کمی نہ آنے دیں اس کے علاوہ جو ان کے گملے ہیں ان کو گوڈی کرنے کے بعد اس میں اورگینک خاد کا استعمال کریں یا گوبر کی جو خاد ہوتی ہے گائے کا گوبر وہ خاد استعمال کریں تو آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں جی ٹوکریوں میں لگا کے تو اس کے اندر مٹی ڈالی ہے اور مٹی ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر بھی میں آپ کے سامنے تماتر لگاؤں گا آپ تماتر کے علاوہ سبز مرچ پیاز پودینہ یہ تمام چیزیں بھی ان میں لگا سکتے ہیں ابھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں میرے پاس مرچے بھی ہیں تماتر بھی ہیں لیکن میں ان کے اندر جو ہے وہ تماتر لگانے لگاؤں یہ صرف دکھانے کا مقصد میرا آپ کو یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو ہم وقتی طور پر لگتا ہے کہ شاید نہیں ہو سکتا ایسی کوئی بات نہیں ہے بھلکی مٹی استعمال کریں بھلکی مٹی اویلیبل نہیں ہے دوسری مٹی کے اندر اورگینک خاد یا گائے کا گوبر مکس کر کے تو اس میں جو بھی سبزی لگائیں گے ڈیلی پانی لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تمام سبزیوں کی بہترین جو افضائش ہے اور بہترین جو ان کی پیداوار ہے وہ آپ کو ملتی رہے گی اب آپ کے سامنے یہ میرے ٹوکری کے دو پودے لگائیں ہیں اور ان کو میں یہ پانی دے رہا ہوں ہمیشہ کوش کریں کہ کنارے ہنچے رکھیں تاکہ آپ کا پانی چھت کے اوپر نہ گرے آپ کی چھت خراب نہ ہو ابھی کچھ ہی عرصے کے بعد دیکھیں اسی ٹوکری کے اندر یہ ٹوکری ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو ٹوکری لگے ہوئے ہیں تو جو کہتے ہیں جی ٹوکری گملے میں نہیں لگتے وہ گملے میں بھی آپ نے ریزلٹ دیکھ لی ہے اب آپ نے ٹوکریوں میں بھی آپ نے ماشاءاللہ لگے ہوئے دیکھ لی گئے یہ میرے گھر کی چھت کی لائیو تصویریں ہیں آپ لوگوں سے میں شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد یہ بال لوگوں نے کہا بینگن کے اوپر ٹوکری کارٹس کریں نہیں ہوتا یہ بینگن کے اوپر میں نے ٹوکری کو لگایا ہے اور یہ پہلا میرا تجربہ تھا صرف پانی ٹائم پر دیتا رہا ہوں اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کوئی بھی کام ہے آپ نیت کے ساتھ اور پوری یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا جب میں نے یہ لگایا ہے میرے دینہ میں بہت زیادہ ڈاؤٹ تھا کہ شاید یہ پوسیبل نہ ہو کہ میں اس میں کامیاب ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا ہوں ڈاؤٹ تھا مجھے بھی لیکن میں نے پھر بھی کیا کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اب یہ تقریباً دو ماہ بعد دیکھیں اس ٹوماٹر کے اوپر کس طرح سے یہ فروٹنگ آئی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ وہی ٹوماٹر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کٹ نظر آ رہا ہوگا یہ نیچے بینگن ہے اور بینگن کے اوپر میں نے اس کا کروس کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں جی ٹوماٹر کی دیکھوال کے بارے میں اور دیسی جگار بھی آپ کو میں بتاؤں گا کس طرح سے ٹوماٹر کی بہترین پیدوار بھی لی جا سکتے اور خراب ہونے سے بچایا جا سکتا ہے ابھی آپ کا سامنے جو ٹوماٹر نظر آ رہے ہیں ان کے دیکھیں یہ صحیح طرح سے ان کی پیدوار نہیں آ رہی اور یہ ان کے پتے بھی مڑ رہے ہیں اور یہ دیکھیں ان کے پتے زرد بھی ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ چھت کے اوپر ابھی تیز دھوپ اپریل کے اندر تیز دھوپ ہو گئی ہے ان کو ڈیلی اگر آپ پانی نہیں دیں گے اب تو دو دفع بھی شاید پانی دینا پڑے آپ پانی نہیں دیں گے تو پانی نہ دینے کی وجہ سے جو فروٹ ہے ان کے اوپر آ رہا ہے جو ٹوماٹر ہیں ان کی پیدوار متاثر ہو سکتے ہیں یہ ٹوماٹر آلماس غراب ہو چکے ہیں کیونکہ یہ ان سے میں نے فروری کے اندر اور مارس کے اندر بہترین ٹوماٹر لے لیا ہے اب یہ غراب ہونا شروع ہو گئے ہیں لیکن جو زمین کے اندر میں نے ٹوماٹر لگائیں میں ابھی آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ وہی گملی آجنسی ہم نے فروری اور مارس میں دو مہینے چھٹوماٹر لیے ہیں اب ان کی جو لائف ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی یہ فروٹ دینے کے ڈیڑھ ماں کے اندر یہ ختم ہو جاتے ہیں ابھی وہی پنیری سیم دنوں میں میں نے یہ زمین میں لگائی تھی لیکن یہ ایک ہی پودا دیکھیں اس نے کتنا زیادہ اپنا پھیلاؤ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کو میں نے کب اس کو سوکا نہیں آیا جیسے سوکا وہ بولتے ہیں کہ سبزی یا پھل لگاتے ہیں تو اس کو کبھی بھی پانی کی کمی فیلنی ہوئی یہ ایک ہی پودا تھا اس نے فروٹنگ نہیں لی لیکن اس نے اپنا جو سائز اس کو بڑھانا شروع کر دیا اور ایک ہی پودے کا دیکھیں یہ کتنا زیادہ اس نے اپنا پھیلاؤ کیا ہے اور یہ ابھی آپ کو اس کے اندر میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب اس نے جب اس کے ساتھ جو گملوں میں میں نے لگائے تھے ٹوماتر ان کی پیداوار آنا بند ہو گئی ہے لیکن جو زمین میں لگائیں ان کو اب جا کے ٹوماتر لگنا شروع ہیں اور دیکھیں یہ کتنے صحت ماند اور خوبصورے ٹوماتر ہیں اور بالکل گرین کلر میں ہیں تو یہ دیکھیں ابھی پھول لینا اس نے اب جا کے مارچ اینڈ اور اپریل کے شروع میں جا کے اس نے پھول لینا شروع کیے ہوئے تو اس کے بعد ابھی میں آپ کو یہ ایک اور پودا دکھاتا ہوں یہ بھی میں نے زمین میں لگایا دیکھیں اس کو تو ماشاءاللہ بہت زیادہ یہ دیکھیں ٹوماتر ہیں وہ لگے ہوں ہیں ہمارے وہ بڑے ہی پیارے نجم بھائی ہیں جو ابھی آپ سوشل میڈیا بھی کافی فیمس ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی یوٹیوب والے جو ہیں وہ بات بڑی سناتے ہیں یہ بات بھائی نہیں ہے میں بھی ان کا فین ہوں ان کا بھائی مائن نہیں کیا ویسے ہی میں ایک بات کر رہا ہوں یہ دیکھیں کہ ٹوماتر جو زمین میں لگایا جاتا ہے اس کے اپر فروٹنگ آپ دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زیادہ یہ کم از کم میرا ایک اندازہ ہے کہ ایک ہی پودے کو تقریباً دس کلو کے قریب جو ٹوماتر ہیں وہ لگے ہوئے صرف ایک ہی چیز ان کو دی جا رہی ہے پانی ہے پانی ان کو دیا جا رہا ہے اور اس سے ان کی پیداوار آپ کے سامنے ہے اور یہ گننے نہیں جا رہے ماشاءاللہ ایک ہی پودے کو اتنے زیادہ ٹوماتر لگے ہوئے اگر آپ کے لون میں کیاریاں ہیں کیاریوں میں آپ ٹوماتر لگائیں گے تو آپ کو بالکل یہی پیداوار ملے گی کوئی راکٹ سائنس کوئی خاد نہیں کوئی سپری نہیں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ کے سامنے پیداوار اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں جو ٹوماتر لگ جاتے ہیں یہ ٹوماتر خراب ہو جاتے ہیں خراب ہونے کی وجہات ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں جب بھی جو ٹوماتر ہے وہ آپ زمین کے ساتھ جو پھال ہے وہ زمین کے ساتھ لگے گا جب آپ اس کو پانی دیں گے تو پانی لگنے سے جو ٹوماتر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ٹوماتر ہے اس ٹینیوں کے ساتھ کتنے زیادہ ٹوماتر لگے ہوئے لیکن وہ زمین کے ساتھ لگ رہے ہیں ان سے ٹوماتر جو وہ خراب ہو جائیں گے تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان کے نیچے کوئی اینٹیں یا کوئی سوٹیاں یا کوئی بانس وغیرہ دے دینے تاکہ یہ زمین کے ساتھ ٹچ نہ ہوں یہ پودے کی جو جڑ ہے وہ زمین میں رہے گی لیکن جو اس کو تنے ہوں گے وہ ہوا میں رہنے چاہیے اس کے لئے آپ اس کے نیچے کچھ بھی چیز دے سکتے ہیں ابھی دیکھیں یہ میں نے ایک جالی تھی جالی اس کے نیچے رکھی ہوئی ہے تاکہ جو ٹوماتر ہے وہ خراب نہ ہو ٹوماتر اس کے اوپر ہیں لیکن جو اسی طرح اس کے نیچے یہ دیکھیں میں نے ابھی جو پودا پہلے آپ نے دیکھا تھا اس کے نیچے یہ بانس رکھ دیا ہے اب بانس رکھنے سے کیا ہوئے یہ جو ٹوماتر ہیں یہ زمین سے اوپر اونچے ہو گئے اب یہ انشاءاللہ خراب نہیں ہوں گے اور ان کی افضائش میں بہت اچھی ہو جائے گی ابھی اس میں دیکھیں یہ کچھ ٹوماتر جو ہیں وہ ذرا نیچے لگ گیا تھا ٹوماتر یہ ریڈ کلر کا جو تیار لگ رہا ہے آپ کو یہ پتے بھی جل گئے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ ٹوماتر جو زمین کے ساتھ جو لگ رہا تھے یہ خراب ہو گئے ہیں خراب ٹوماتر کو کوشش کریں کہ اتار دیں کیونکہ یہ جو افضائش لے رہے ہیں افضائش نہ لے نہیں دیں آپ ان کو اتار دیں تاکہ جو انہوں نے طاقت استعمال کرنی ہے وہ دوسرے جو ہمارے ٹوماتر ہیں ان کی صحت اچھی ہو جائے گی ان کو ہم ساتھ سے اتار دیں گے اتار کے پھینک دیں تو ابھی آپ کے سامنے یہ ان کو ہم نے زمین سے تھوڑا سا اوپر کر دیا اب انشاءاللہ جو یہ ٹوماتر ہیں یہ خراب نہیں ہوں گے یہ باقی ٹوماتر بھی جو ہیں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے نیچے اس طرح سے بانس رکھ دوں یا کوئی ایسی چیز کر دی جائے اس کے نیچے کہ یہ زمین کے ساتھ ٹچ نہ ہوں بس پانی اور زمین کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے چاہیے بھاگ یہ فروٹنگ جو ہے ایک ہی پودا ہے یہ اس کی فروٹنگ آپ کے سامنے ہے ابھی یہ آپ نے دیکھ لی ہے اب آپ کو ایک نیکٹ پودا دکھاتا ہوں وہ بھی بہت ہی لیٹ اس نے پھل لینا شروع کیا تھا بعض دوست کہتے ہیں یار پھل بہت لیٹ آ رہے ہیں تو یہ دمیان میں بانس اور تینے انٹر ادھر رکھ دی ہیں اب یہ جو اس کا جو باقی سارا پودا ہے وہ بانس کے اوپر اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ سارے اب جو ٹماتر اس کو لگے ہوا میں ہیں تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے جگارڈ ہیں اس طرح کرنے سے سائنس اس کی یہ ہے کہ زمین کے اندر جو آپ پودا لگائیں گے اس کی افضائز اچھی ہوگی تو زمین کے باہر ہوگا اس کی افضائز تھوڑی سی لیٹ ہو سکتی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں شیئر کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم اللہ حافظ